موسیقی 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 ہے لیکن ان کی حکمت کام کر رہی ہے اگلے پچیس سالوں میں ہندوستان کو ایک ترقی آفتہ معیشت بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے سال دوہزار سینتالیس کے لیے ایک روڈ میپ ترطیب دیا گیا ہے ان کے بیان کو اپوزیشن اتحاد کی مہم چلانے والی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف تنزیہ تنس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ذرائق کے مطابق میٹنگ میں عزیر آدم کی ٹیم کو خبردار کیا کہ وہ کم نظر نہ بنے موڈی نے خود وزراء کی کانسل کی میٹنگ کی تصویر نے شیئر کی اور ٹویٹ کیا وزارتوں کی کانسل کے ساتھ ایک نتیجہ قیز میٹنگ جہاں ہم نے پالیسی سے متعلق مختلف عمور پر اپنے خیالات کا تبدلہ کیا ملک میں یونیفارم سیویل کوٹ کے نفاظ کے تعلق سے سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے خانون اور افرادی خوبت سے متعلق پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے وزارت خانون کے اور لاک کمیشن کے عراقین کو نوٹیس جاری کر کے میٹنگ طلب کی بی جے بی کے رکھنے پارلیمنٹ سوشیل موڈی کی قیادت والی سٹینڈنگ کمیٹی نے لاک کمیشن اور وزارت خانون کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران خبائلیوں کو اور شمال مشرقی ریاستوں کو اس سے مشتشنا نقرنگ کی وقالت کی ہے اس بھی ذرائع کے مطابق کمیٹی کے کچھ عراقین نے یونیفارم سویل کورٹ پر لاک کمیشن کے حرکت میں آنے کے وقت پر سوال کیا وزارے کے خانون سازی کے تیشدہ طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی خانون بنانے سے قبل ان لوگوں سے سلاوہ مشورہ کیا جاتا ہے جن کے تعلق سے خانون بنایاں جا رہا ہو لاک کمیشن نے چودہ جن کو ایک نوٹیس جاری کر کے سلاوہ مشورہ کا یہ عمل شروع کر دیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی نے لاک کمیشن کو ملی آرہ معلوم کی اور خبائلیوں نے شمال مشقی ریاستوں کو اس سے مشتشنہ رکھنے کی وقالت کی شیف سینہ کے سنجے راوت نے سلاوہ مشورہ شروع کرنے کے وقت پر سوال کھڑے کی جبکہ ویویک تنکہ اور ڈی ایم کے کے پی ویلسن نے اپنا تحریر اعتراض پیش کیا اور کہا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی مرکزی ایجنسی این آئیے نے ایک بار پھر ممبئی اور پونے کے پانچ الگ الگ مقامات پر چھاپے مار کر شام و عراق کی ممنوع دہشتگر تنظیم دائش سے تعلق کے الزام میں چار نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسروں سے پوچھتا جاری ہے ممبئی اور پونے میں یہ چھاپے مار کاروائی اتفردیش بحار اور گجرات میں مارے گئے چھاپوں کی کڑی سمجھی جاری ہے صبح ساتھ اور آٹھ بجے کے بیج ممبئی میں چار جگہوں پر چھاپا مار کر آمیر اور دائش کا حامی بنانے کی کوشش کرتے تھے تفتیشی ایجنسی کے مطابق ان کے پاس سے ایسے دستافتات اور کمپیٹر ضبط کیے گئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ نوجوان دائش سے وابستہ تھے ان سی بی صدر شداد پوار نے اپنے بھتیجے عجید پوار کی بقاوت کے سلسلے میں ان خیالات کو مسترد کر دیا کہ ان کے بھتیجے کو ان کا آشروار حاصل تھا انہوں نے پارٹی پر اپنی ایتھاریٹی کا اظہار کیا جو ذریعہ قیادت حکومت میں ڈیپٹری چیف نشتر ہیں ایک مطالقہ اقدام میں شرط پوار نے پارٹی کے ورکنگ پریسیڈنٹ پروفل پٹیل اور لوگ سبا رکنے پارلیمنٹ سنیل کو برطرف کر دیا جنہوں نے بغاوت میں عجید پوار کا ساتھ دیا تھا ان کے خلاف پارٹی مخالف سرگرمیوں کی پاداش میں کاروائی کی گئی سابق مرگزی وزیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مائی نیشنلیس کانگرس پارٹی کے خوامی صدر کی حیثیت سے سنیل اور پروفل پٹیل کے نام ان سی پی کے ارکان کے ریشٹر سے ہٹانے کا حکم دیتا ہوں مغربی مہاراشتہ کے ستارہ زلے میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے شرط پوار نے کہا کہ انہوں نے ان سی پی کو مضبوط کرنے کے لیے ریاست گرد دورہ شروع کیا ہے تاکہ کارکنوں کا اعتماد بڑھایا جا سکے سینٹرل بیرو آف انویسٹگیشن یعنی سی بی آئی نے مبینہ آرازی بڑھا ہے ملازمت اس کیم سے متعلق کیس میں دہلی کی ایک عدالت میں چارڈ شیٹ داخل کیے تحقیقاتی ایجنسی نے آر جی ڈی لیڈر لالو پرساد یادو ان کی اہلیا رابری دیوی ان کے لڑکے اور بہار کے ڈیپٹی چیف نشٹر تیجسوی یادو کے خلاف ایک چارڈ شیٹ روز ایوینیو کوٹ میں داخل کیے سی بی آئی نے اپنے خصوصی وکیل استقاستہ ایڈوکیٹ ڈیپٹی سنگھ کے ذریعے عدالت کو اس بات سے واقف کر آیا کہ اس کیس میں تازہ چارڈ شیٹ داخل کی گئی ہے جبکہ پہلے ایک چارڈ شیٹ داخل کی جا چکی تھی یہ چارڈ شیٹ اس لیے داخل کی گئی ہے کیونکہ یہ حرکت مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے کی گئی تھی عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لالو اور دیگر تین افراد مجویدہ ایکسان سیویل کورٹ کے اہم نکات پر نظر ڈالی جاری ہے جس میں پوجہ نماز اور شادی بیعہ کے طور طریقوں پر کوئی روک نہیں لگائی جائے گی سب ہی کو شادیاں ریشٹر کرانی ہوگی خبائلیوں کو ریایت دی جائے گی سب ہی کو گود لینے کا حق دیا جائے گا سرپرستی سے متعلق قانون کو آسان کیا جائے گا تعداد ازواج پر پوری طرح سے پابندی آیت کر دی جائے گی عدت اور حلالہ پر بھی پابندی ہوگی مسلم خواتین کو نان و نفقے کے حقوق حاصل ہوں گے وراست میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا شوہر کی وفات کے بعد بیٹا نہ ہونے کی صورت میں مسلم خاتون کو جائے داد کا پورا حصہ ملے گا تلاخ کے ایک جیسے حقوق ہوں گے جو مرد کے لیے ہوگا وہی عورت کے لیے بھی ملکزی حکومت یکسان سیویل کورٹ کے نام پر صرف مسلمانوں پر یہ پابندیاں تھوپنا چاہتی ہے جبکہ خبائلیوں کو اس سے اشتشنا دی جاری ہے ناظرین حکومت کے اس عمل پر آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا سکھ گرودوارہ پربندگ کمیٹی کے سربراہ ہرجندر سنگھ دھامی نے مختلف طبقات کی روایات ثقافت اور اقلیتوں کے منفرد شناخت کے ختم ہونے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے یکسان سیویل کورٹ کی مخالفت کی ہے سکھوں کی مذہبی جمعہ شرمنی گرودوارہ پربندگ کمیٹی سکھوں کے سب سے مرکزی مقام گولڈن ٹیمپل سمیت سینکروں گرودواروں کا نظر و نظر سمالتی ہے اور سکھوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہیں ان کا یہ تفسرہ شرمنی اقالی دل کے بیان کے بعد آیا ہے کہ ملک بھر میں یکسان سیویل کورٹ کی نفاظ سے اخلیتوں اور خبائلی برادریوں پر بڑا اثر پڑے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہرجندر سنگھ دھامی نے کہا کہ شرمنی گرودوارہ پربندگ کمیٹی جو ایک عالی گرودوارہ ادارہ ہے انہوں نے یو سی سی کے خلاف سخت موقع پر اختیار کیا ہے اور اس کے نفاظ کی مخالفت کی ہے این عید الادہ کے موقع پر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعہ اور ماضی میں اسی ملک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مضمت اور مستقبل میں اس طرح کی حرکتوں کی روک تھام انہوں کے لئے آواز اٹھاتے ہوئے ممبئی کے محمد علی روڈ پر واقعے مینارہ مسجد کے باہر قرآن کریم کی چلاوت کے ساتھ رضا اکیڈمی نے زبردست احتجاج کیا اور مسلمانوں کو سویڈن کی مسنوات کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی قرآن مقدس کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا آغاز خواہ وہ مفتی محمد نور الحسن علیمی کے ذریعے تلاوت کلام پاک سے کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر سویڈن بھی قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش کے جانے کا ذمہ دھار ہے قرآن شریف کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی اور قرآن ہماری عزت ہے جیسے نعرے انگریزی ہندی اور اردو میں تحریر تھے اس دوران مظاہرین نے عظمت قرآن زنداباد سویڈش حکومت مردابات اور سویڈن مسنوات کا بائیکارٹ کرو جیسے نعرے لگائے حج بیت اللہ دوزار تیویس کی ادائیگی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے حج امبیرکشن پوائنٹ اندراغانڈی انٹرنیشنل رپورٹ سے ہندوستانی حجاج اکرام کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایکزگری آفیسر اشفاق احمد عریفی کے مطابق سعودی ائرلائنز کی پہلی فلائٹ نمبر تین ہزار سات سو ستاون ایس وی سے تین سو ننینہ حجاج اکرام کی وطن واپسی عمل میں آئی جبکہ اسی روز مجموعی طور پر چار فلائٹوں کے ذریعے کل پاندرہ سو تریہتر حجاج اکرام بطن عزیز کو واپس لوٹ آئے ہیں شہر حدراباد کی عثوانیہ جنرل ہسپیٹل کی نئی عمارت کی تعمیر پر وزیر سے حد تلنگانہ حریش راو نے آج وزرہ ارکان پارلیمنٹ و اسیمبلی کے ساتھ ایک اجلاس منقید کیا اجلاس میں ہسپیٹل کی نئی عمارت کی تعمیر پر اتفاق راہ پایا گیا عوام کو بنیادی ٹی پی سہولتوں کی فرامی کے مقصد سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضرورت پڑھنے پر اسپتال کے خدیم عمارت بھلے ہی منہدیم کی جائے لیکن نئی عمارت کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا اجلاس کی اس متفقہ تجویز پر حکومت غور کرے گی اور ہائی کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا جائے گا وزیر صحت حریش راو نے بتایا کہ ہائی کورٹ سے تعمیر کی اجازت ملنے کے بعد نئی عمارت کے تعمیری کاموں کا فوری آغاز کیا جائے گا تلگانہ بی جے پی میں داخلی اختلافات نے ریاست میں پارٹی کے موقف کو کمزور کر دیا ہے بی آر ایس اور بی جے پی موجودہ سیاسی صحتحال میں یہ تائک اننے سے خاصی رہیں کہ کانگریس پارٹی سے کس طرح نمٹا جائے دونوں پارٹیوں کے لیے کانگریس مشتری کا دشمن کی طرح ہے لہذا بی جے پی اور بی آر ایس نے اپنے اپنے طور پر کانگریس سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے حکمہ تملی کے طرح بی آر ایس کا اصل نشانہ کانگریس رہے گی جبکہ بی جے پی نے بی آر ایس کے ساتھ نرم موقع پر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں صورتوں میں اصل مقابلہ کانگریس سے رہے گا اور صحیح رخی مقابلے کے بجائے بی جے پی اور بی آر ایس کا کانگریس سے راست مقابلہ ہوگا سیاسی مبسرین کے مطابق کرناٹک چناؤں کے بعد تلنگانہ میں کانگریس کے امکانات روشن ہوئے ہیں بی جے پی کو کرناٹک میں اس قدر بری شکست کی امید نہیں تھی لیکن کانگریس ہائی کمان نے پارٹی خیادین میں اتحاد اور عوامی مسائل پر جو حکمت تملی اختیار کی اس کا بھرپور فائدہ ہوا کرناٹک الیکشن سے قبل تلنگانہ میں بی جے پی اختیار کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن کانگریس کے بعد پارٹی میں ناراض سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا اور ریاستی خیادت کے خلاف ہائی کمان سے نویندگی کی گئی پارٹی کے کئی ایسے خیادین جو کانگریس سے بی جے پی میں شامل ہوئے وہ موجودہ روجان کو دیکھتے ہوئے گھر واپسی کی تیاری کر رہے ہیں تلنگانہ میں بھارت راشتہ سمیتی کو بی جے پی کی بی ٹیم خرار دینے سے متعلق کانگریس لیڈر کے دعویٰ سے اختلاف کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ بی ایر ایس بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہیں اور آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی بی ایر ایس یا کانگریس کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گی نئی دہلی میں میڈیا کے نویندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس لیڈر کرناٹک کی طرز پر تلنگانہ میں بھی کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کے یہ خواب پورے نہیں ہوں گے مرکزی وزیر نے ارزام آیت کیا کہ بی ایر ایس اور کانگریس کے درمیان ہی خوفیہ سمجھوتا ہو گیا اور یہ دونوں جماعتیں بی جے پی کے خلاف کام کر رہی ہے سمانزوازی پارٹی کے قومی صدر و اتو پردش کے سابق چیف نشتر اکھیلے شیادو نے بی ایر ایس کے قومی صدر و چیف نشتر تلنگانہ چندر شکر راؤ سے پراغتی بوان میں ملاقات کی چیف نشتر نے اکھیلے شیادو اور دیگر کا پراغتی بوان آمد پر شاندار استقبال کیا دونوں خائدین نے دوپیر کا کھانا کھایا اور ملک کی موجودہ قومی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا خواب لازیم بیگم پیٹ ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکھیلے شیادو نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی کو اقتدار سے بدخل کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اپوزیشن جماعتوں کا مقصد بی جے پی کو شکست دینا ہے اس لیے بی جے پی کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے تلانگانہ کے گورنر ڈاکٹر تملی سائز ہونڈرہ راجن نے عثمانیہ ہسپیٹل کا معینہ کیا عثمانیہ میڈیکل کالیج کی پرنسپل ششی کلہ گورنر کا استقبال کیا بعض ازاں انہوں نے دوا کھانے کے اطراف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ خدیم عمارت کا بھی معینہ کرتے ہوئے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے ہسپیٹل کے بیت الخلاووں کا بھی معینہ کیا جہاں کی صورتحال بترین ہے اس دوا کھانے سے روزانہ دو ہزار آرٹ پیشنٹ روجو ہوتے ہیں روزانہ اس دوا کھانے میں دو سو سرجریان کروائی جاتی ہے جنرل وارڈ میں صرف چند پنکھے کام کر رہے ہیں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو گرمی سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے گورنر نے کہا کہ دوا کھانے کی نئی عمارت کی تعمیر کی ضرورت ہے